اسلام علیکم جی امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریہ سے ہوں گے یہاں پر مکہ مکرمہ سے آپ صدی کو جو ہے سلام پہلے تو اسلام علیکم اور میں ابھی جا رہا ہوں یہاں پر جو ہے اصر کی نماز ادا کرنے کے لیے تو آپ سے ملوں گا اصر کی نماز کے بعد اور چلیے چلتے ہیں مجید الحرام انشاءاللہ اس طریقے سے یہاں پر جاتے ہیں لوگ یہ چپل بغیرہ چھوڑتے ہیں اور مجید الحرام انٹر ہوتے ہیں بسم اللہ ہمارے باہم سبحان اللہ اللہم افتح رہا باب رحمتک بسم اللہ محمد رحم ہاں جی ابھی آپ دیکھ ستے ہیں جو ساکے سالے تین ہونے آرہے ہیں یہاں پر سعودی میں تو ابھی میں آن ہوں یہاں پر اصر کے نماز کے لیے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے آلریڈی لوگ نے جو ہے ہاں پر سنات کرنا شروع کر دیا ہے ماشاء اللہ بارک اللہ میں اس کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کعبے کا بیو ملے کیونکہ وہ نماز بہت ہی بیاری ہوتی ہے جب آپ کو کعبے کا بیو ملتا ہے ویسے تو پورے مجید الحرام میں پڑھنے کا سواب زیادہ ہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ مجید الحرام میں زیادہ زیادہ نماز پڑھیں اور سواب زیادہ لیں کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا زیادہ سواب ہوتا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں سرکھ سے جو ہے یہاں پہلے میں چیر سرکی ہیں بوزر لوگوں کے لئے میں یہی پر بیٹھوں گا انشاء اللہ یہاں پر ہے کعبہ وہ آگے دیکھ رہا ہے ماشاء اللہ جی الحمدللہ ابھی اسر کے نماز ہو چکی ہے میں نے اندر ادا کی اللہ کی فضل سے ابھی میں جا رہا ہوں روم پر امی کو چھوڑنے اس کے بعد آؤں گا پھر یہاں پر انشاء اللہ مجید الحرام ہے تو اس کے بعد ملتا ہوں آپ سب سے اور انشاء اللہ عزیز جو ہے بنے رہیے کل ہم جا رہے ہیں ویسے تائف تو تائف کے سفر میں بھی آپ لوگ جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ انشاء اللہ کیونکہ یہ تائف کا جو سفر ہے وہ نبی کے سیرت مبارکہ سے ثابت ہے وہ وہاں پر گئے تھے دین کی دعویٰ دینے کے لیے اور کیا واقعہ ہوا ہے وہ میں انشاء اللہ قائد کی زائر ساتھ بتاؤں گا انشاء اللہ جزاکاللہ خیر سلام علیکم یہاں کی جو ہے فروٹ مارکٹ ہے یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں ایسا چھوڑی سمکان ہیں ان کی بیس رہے ہیں لگتے ہیں فریش تو ٹھیک ہے ہاں جی اسلام علیکم میں ابھی یہاں پر ہوں تائف میں عبداللہ ابن عباس کی مسجد میں جہاں پر ہے ان کا مخبرہ بھی تو وہ بھی دیکھیں گے انشاء اللہ عزیز تو اس لئے میرے ساتھ ہاں 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 یہ ہے عبداللہ ابن عباس کی مسجد یہاں پر بنیئے ماشاء اللہ ان کے جو ہے راودے کی بلکلی ساتھ ہی مسجد بنیئے ہیں ماشاء اللہ بارک اللہ دیکھیں ہمیں لوگ آکے نفیل آدھا کرتے ہیں دو رکعت تہیت المجید سے تو میں بھی آپ کو جو ہے دو رکعت نفیل آدھا کر کے ملیں گے انشاء اللہ کریم ہے تو غفار ہے رحمان ہے تو رحیم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہاں پر دیکھیں آپ جس طریق سے لوگ ٹھہر کر جو ہے سلام آردھ کر رہے ہیں آپ بھی جو ہے وہاں یہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو سلام آردھ کریں یہ اللہ نفی کے چچا زاد بھائیر ہے عبداللہ ابن عباس یہاں دیکھیں اس طریقے سے جو ہے ہاتھ لگا کے جو ہے نا کچھ ایسا کام مت کریں جس سے جو ہے بدت ہو کیونکہ یہ کسی سے کئی سے ثابت نہیں ہے بس سلام آردھ کر رہے ہیں دور سے یہ دیکھیں اس طریقے سے مت کریں یہاں جو ہے کہیں سے ثابت نہیں ہے ایسا کرنا تو آپ دور سے ہی سلام آردھ کریں اور جو ہے سلام بالکل پہنچے گا آپ کا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ بھائیسا ایسا مت کریں یار ہے بھالت ہی یہ لکھا ہے باب عبداللہ ابن عبدالس ماشااللہ یہ ان کی نام کا جو ہے یہاں پر گیتھ ہے اور یہ ان کی مکتب لائبرری ہے اور مسجد بھی ہیں اس کے سا آس ادا ان کا جو ہے کیا وضہ اس سبہ وہ بھی ہے یہ دیکھیں بھائی یہاں پر ماشااللہ ہی کوش پوز دی رہے ہیں ماشااللہ بارکاللہ برکاللہ اور یہاں پر دیکھیں آئیسکریم کے شوف سے ماشااللہ بارکاللہ ایسکریم کے بڑے ایسی ٹرکس لگے ہیں میں سوجا تھا لینے کا لیکن میں نے نہیں لیا کیونکہ جو ہے تھوڑا سا موسم کو ہے اور مجھے گلے میں خراش ہے تو دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے یہ سارے بس وغیرہ کڑے ہیں یہاں پر پیارا موسم ہے یہاں پر ماشاءاللہ بارک اللہ یہاں پر ٹھیک ٹھاک دھوپ بھی ہے ساتھ میں تھوڑی سی ہوا بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ تو موسم تو بڑا ہی پیارا ہے الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو اللہ آپ کو بھی یہاں پر آنا نصیب کرے جل سے جل الحمدللہ یہاں پر اتنی پیاری مسجد ہے یہ ابھی جس میں میں نے نماز پڑھی ہے پیچھے جواب کی یہاں پر ہمارے بھائیے ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے گروپ کے ممبر ہے اور ماشاءاللہ ان کی بارے میں سپیشیلٹی یہ ہے کہ بڑے ہی ماشاءاللہ ماں کے خدمت بزار ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ان کی سارے خدمت فرمائیں اور انہوں نے مجھے اچھے ترخی سے یاد ہے انہوں نے ان کا پہلا عمرہ جو ہے امی کو جو ہے ویلجر پر لے گا کیا تھا ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ان کو تاخد دی اور اللہ تعالی جو ہے ان کو جزای خیر دے شرائے مالک دیکھیں سارے بس وغیرہ کھڑے ہیں اور یہ ہماری بس ہے اس طرح کے سارے حاجی آتے ہیں یہاں پر سلام عرض کرتے ہیں اور جو ہے جاتے ہیں ایکچلی یہ تائف کے رستے میں ہے تو ایکچلی تائف میں ہی ہم تو اسی لئے لوگ جو ہے نا اسے زیادہ یہاں پر آنا پسند کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے نا سلام عرض کرنا افضل سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور ابھی ہم جائیں گے جو ہے مجید دس جہاں کے بہرے میں ہے کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جہاں پر دھیرا تھا تائف میں تو وہاں پر جائیں گے انشاءاللہ رحمان ہے تو رحیم ہے تو غفور ہے تو شکور ہے اللہ اکبر اللہ یہ آپ نے ابھی جو مجید دیکھی ہے وہ ہے مجید عطاس جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر رکے دیا رکا تھا وہاں پر اور ان کے ساتھ ہے زیدن حریصہ یہ زیدن حریصہ جو ہے یہ غلام تھے جو ہے وہ زمانے کے جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے تھے تو زیدن حریصہ کی بارے میں یہ آتا کہ وہ نے اللہ کے نبی کریم بہت خدمت کی ہے انہوں نے اور یہ سفر میں وہ ان کے ساتھ تھے کیونکہ جو یہ تائف والے لوگ تھے جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعوت کی جو ہے پیشش دی ہے تو انہوں نے جو ہے ان پر جو ہے پتریں برسائیں اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان پر کبھی بد دعا نہیں فرمائے وہ چاہتے تو انہوں نے بددہ فرما سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں فرمائے بلکہ انہوں نے دعا فرمائے اور اسی وقت جو ہے جبیرل امائن آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہیں گے کہ یہ پہاڑوں کو جو ہے میں جو ہے ان دونوں کو لunu کو جو ہے نہ چوڑ دو ان لوگوں کو بیچ میں جو ہے نہ رکے جو ہے نہ کر دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کیونکہ ان میسیج رہے شاید کوئی ایمان نہیں کیا جان کا دشمن عطبہ لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی بگھل کے رہ گیا کہنا کہا ہائی ہائی طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتی جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا وہ پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک ہجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلائے عداس کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑھا اس سے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا کھا حالانا کوئی موقع تھا کہ قتل کرتا جی الحمدللہ یہاں پر طائف سے واپس آتے وقت جی ایک میخات ملتا ہے تو یہ میخات پر ہم نے رک کر جو ہے نا احرام باندھا ہے الحمدللہ عمرے کی نیت ہے اللہ سے دعا ہے آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے عمرے کے خبول فرمائیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہم کو جل سے جل یہاں پر آ کے جو ہے میرے طرح احرام بان کر جو ہے عمرہ کرنے کے ساتھ حیرت نصیب فرمائیں آمین تو یہ جو ہے طائف کے بعد جو ہے لگتا ہے میخات کچھ تیرہ کلومیٹر کے بعد ہے یہ اور یہاں پر جو ہے مسجد کے ساتھ ساتھ طائلٹ پہ اثر اگر انتظام ہے پیچھے طائلٹ سے الحمدللہ لیکن پانی تھنڈا ہوتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اگر پانی تھنڈا ہے تو جو ہے شریف بدو کر لیں اگر آپ جو ہے پیور ہیں اگر نہیں آپ کو جو ہے غسل کی حضرت ہے تو غسل کرنا لازم ہے ٹھیک ہے کیونکہ غسل کی بینہ جو ہے عمرہ نہیں ہوتا ابھی میں جا رہا ہوں یہاں پر جو ہے تہیت المجید پڑھنے کیونکہ یہاں پر مسجد ہی ہے اور عمرہ کی نیت کرنے جی الحمدللہ ہمیں اندر آ چکا ہوں یہاں پر مسجد میں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں پیچھے مسجد ماشااللہ بارک اللہ اگر یہ بھی جو ہے بڑی پیاری مسجد ہیں اور یہاں کی جو کارپٹ ہے وہ سیم کارپٹ ہے جو کی جو ہے مجید آئیشہ میں ہوتے ہیں ماشااللہ بارک اللہ اللہ حضرت خیر دے دزامیت کو اور یہاں پر دیکھیں آپ سے حجاج اکرام یہاں پر جو حاجی لوگ ہیں ماشااللہ اور وہ یہاں پر احرام بان کے جو ہے دعائیں کر رہے ہیں نیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خبول فرمائے ماشااللہ بارک اللہ موسیقی 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 یہاں سے ایک قوک ٹپ آپ سبھی کے لئے اگر آپ عمرہ کنے آرے ہیں انشاءاللہ تو نماز کے دوران ہر نماز کے دوران آپ اپنے جو ہے دونوں کاندھوں کو جویں ٹھاپکے رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہے تواف کرتے ہیں خانے کا واقعہ اس کے صرف پہلے تین چکر میں جو ہے آپ کو رمل کرنا ہے رمل میں آپ کے سینے کو ٹھوڑا ایسا کر کے تھوڑا سا بھاگنے کی طرح بتانا ہے اور یہ جو ہے ایک کاندھا بتانا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو سارے دوسرے تواف میں اور سارے سعی میں سعی جو رہے ہیں سفا مروہ کی اس میں آپ کو کاندھا ڈھاپنا ہے اور ہر نماز کے دوران آپ کو جو ہے کاندھا ڈھاپنا ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ جو ہے عمرے کے نیت باندھ لی ہے اللہ کے فضل سے ابھی ہم جائیں انشاءاللہ مجید الحرام تو انشاءاللہ جیس میں وہاں پہ ویڈیو تو نہیں نکالوں گا لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ فوٹوگرافز اگر میں نے لی ہے میں نے وہ بھی لینا صحیح نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ مجید حرام عمرے کے نیت ہے تو عمرے کے نیت میں خالص اللہ کو رازی کرنا ہے تو اس میں کسی طریقی کا ویڈیو وغیرہ مت نکالی کوشش کریں تو ملتا ہوں میں آپ سے مجید حرام مجید حرام جب چلوں گا مقا سے منا کی جانب میں میرے ہر قدم پہلا پیک کی یہ صدا ہوگی